موسیقی السلام علیکم ویورز بادی سندھ کی تاریخ اس قدر قدیم ہے کہ تاریخی شواہد نہیں ملتے تاریخ سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ہزاروں برس قبل آریا جب اس خطے میں آئے تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا آریا اپنی زبان میں سندھو دریا کو کہتے تھے وہ اس کو سندھو کہتے رہے مگر رفتہ رفتہ اسے سندھ کہنا شروع کر دیا اس نام نے اس قدر شہرت حاصل کی کہ ہزاروں سال بیٹ جانے پر بھی اس کا نام سندھ ہے پہلے سندھ کا اطلاق جس علاقے میں ہوتا تھا وہ طویل چوڑا پھیلا ہوا تھا راجہ داہر کی حکومت کے دور میں جس ملک کو سندھ کے نام سے موسم کیا جاتا تھا وہ مغرب میں مکران جنوب میں بہرہ عرب اور گجرات مشرق میں موجود مالوہ کے وسط اور راج پتانہ اور شمالی ہند میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر وسیع و عریض تھا مرخین اس علاقے کو سندھ کہا کرتے تھے سندھ زمانہ قدیم سے اپنے دامن میں تہذیبی ورثہ سموئے ہوئے ہیں دستیابی تحقیقی شواہد کے مطابق درواری آبادکاروں سے قبل یہاں سات ہزار سال قبل مسیح میں مختلف قبائل آباد تھے ہر جاندار کی طرح شہروں کی بھی عمرے ہوتی ہیں جیسے پیرس دو ہزار سال پرانا شہر ہے جبکہ اس کے معازنے میں کچھ شہر تو لڑکپن کے اہد کے لگتے ہیں آج ہم وادی سندھ کے شہر کراچی کے بارے میں بات کریں گے قدیم یونانی کراچی کے موجودہ علاقے کے مختلف ناموں سے واقف تھے کروکولا جہاں سکندر آزم وادی سندھ نے اپنی مہم کے بعد اپنی فوج کی واپس بابیل روانگی کی تیاری کے لیے خیمہ زن ہوا کراچی کی بندرگاہ سے نزدیک جزیرہ منوڑا جہاں سے سکندر کا سپہ سالار واپس اپنے وطن روانہ ہوا اور بار باریکون جو ہندوستانی یونانیوں کی باہکتری مملکت کی بندرگاہ تھی اس کے علاوہ عرب اس علاقے کو بندرگاہ دیبل کے نام سے جانتے تھے جہاں سے محمد بن قاسم نے سات سو بارہ عیسوی میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا برطانوی تاریخ دان الیٹ کے مطابق موجودہ کراچی کے چند علاقے اور جزیرہ منوڑا دیبل میں شامل تھے موجودہ نام کراچی سے پہلے کراچی کو مکران بلوچستان کے علاقے کولانچی کی ایک بلوچ مائی جو کولانچ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی تھی کی نسبت سے مائی کولانچی کے نام سے جانا جاتا تھا جس کی تمام تر آبادی بلوچ تھی مائی کولانچی سے بعد میں کولانچی اور بگڑ کر انگریزوں کے دور میں کراچی ہو گئی سترہ سو بہتر عیسوی کو مائی کولانچی کو مسکت اور بہرین کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بندرگاہ منتخب کیا گیا اس کی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا یوں مائی کولانچی میں بلوچیوں کے علاوہ ہمسائے علاقوں کی کیمیونٹی بھی بڑی تعداد میں بس گئی بڑھتے ہوئے شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے جد فصیل بنائی گئی اور مسکت سے توپے درامت کر کے شہر کی فصیل پر نسب کی گئی فصیل میں دو بڑے در تھے بلوچی میں در گیٹ کو کہتے ہیں ایک گیٹ کا رخ سمندر کی طرف تھا تو اس کو خارہ در کہا جاتا تھا اور دوسرے گیٹ کا رخ لیاری ندی کی طرف تھا تو اس کو میٹھا در کہا جاتا تھا سترہ سو پچانوے تک کراچی خان کلات کی مملکت کا حصہ تھا اس سال سندھ کے حکمرانوں اور خان کلات کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد شہر کی بندرگاہ کی کامیابی اور زیادہ بڑے ملک کی تجارت کا مرکز بن جانے کی وجہ سے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا اس ترقی نے جہاں ایک طرف کئی لوگوں کو کراچی کی طرف کھیچا وہ انگریزوں کی نگاہیں بھی اس شہر کی طرف کھینچ لیں انگریزوں نے تین فروری 1893 کو کراچی شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا تین سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملک کر کے ایک زلے کی حصیت دے دی انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کی وادی کا اہم تجارتی مرکز بنانے کے لیے شہر کی ترقی پر اہم نظر رکھی برطانوی راچ کے دوران میں کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونوں بہت تیزی سے بڑے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کراچی میں ککیسویں نیٹو انفنٹری نے دس ستمبر کو مغل فرما روا بہادر شاہ زفر سے بیت کر لی انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور بغاوت کا سر کچل دیا 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جنہ کی پیدائش ہوئی اس وقت تک کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا جس کا انحصار شہر کے ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر تھا اس دور کی اکثر امارتوں کا فن تعمیر کلاس کی برطانوی نو آبادیاتی تھا جو برسغیر کے اکثر شہروں سے مختلف ہے ان میں سے اکثر امارتیں اب بھی موجود ہیں اور سیاحت کا مرکز بنتی ہیں اسی دور میں کراچی عدبی تعلیمی اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن رہا تھا کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گردیک تجارتی مرکز بنتا گیا اٹھارہ سو اسی کی دھائی میں ریل کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑا گیا اٹھارہ سو نینانوے میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندن کی درامت کا مرکز تھا جب انیس سو گیارہ میں برطانوی ہندوستان کا دارل حکومت دہلی بنا تو کراچی سے کزرنے والے مسافروں کی تعداد بڑھ گئی انیس سو چھتیس میں جب سند کو صوبے کی حیثیت دی گئی تو کراچی کو اس کا دارل حکومت منتخب کیا گیا انیس سو سنتالیس میں کراچی کو پاکستان کا دارل حکومت منتخب کیا گیا اس وقت شہر کی آبادی صرف چار لاکھ تھی اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی آبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا اور شہر خطے کا ایک مرکز بن گیا پاکستان کا دارل حکومت کراچی سے راول پنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل تو ہوا لیکن کراچی اب بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور سنتی اور تجارتی مرکز ہے کراچی انیس سو اسی اور انیس سو نوے کی دھائیوں میں تشدد سیاسی اور سماجی ہنگامہ آرائی اور دیشتگردی کا شکار بنا رہا موجودہ دھائی میں کراچی میں امن آمہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے شہر میں بہت ترقی بھی ہوئی ہے کراچی شہر دریا سندھ کے مغرب میں بہرہ عرب کے شمالی ساحل پر واقع ہے پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈا بھی کراچی میں ہی قائم ہے کراچی جنوبی پاکستان میں بہرہ عرب کے ان شمال میں واقع ہے یہ ایک نا ہموار میدانی علاقہ ہے جس کی شمالی اور مغربی سرحدیں پہاڑیاں ہیں شہر کے درمیان میں سے دو بڑی ندیاں گزرتی ہیں ملیر ندی اور لیاری ندی اس کے ساتھ ساتھ شہر سے کئی اور چھوٹی بڑی ندیاں اور برساتی نالے گزرتے ہیں کراچی کی بندرگاہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے چونکہ بندرگاہ پر ہر طرف سے زمین گھری ہوئی ہے اسی لیے اس کو ایک بہت خوبصورت قدرتی بندرگاہ سمجھا جاتا ہے ساحل سمندر پر واقع ہونے کی وجہ سے شہر کا موسم بہت متعدل ہے شہر میں بارشیں کم ہوتی ہیں سال میں اوستن دھائی سو میلی میٹر جن کا زیادہ تر حصہ مون سننے ہوتا ہے کراچی میں گرمیاں اپریل سے اگست تک باقی رہتی ہیں اور اس دوران ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ رہتا ہے نومبر سے فروری شہر میں موسم سرما مانا جاتا ہے دسمبر اور جنوری شہر میں سب سے زیادہ آرام دے موسم کے مہینے ہیں اور اسی وجہ سے شہر میں انہی دنوں میں سب سے زیادہ تقریب اور سیاحت ہوتی ہے اس شہر کا عام طور پر موسم سرما سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا اور یہاں کا موسم گرم مرتوب ہی رہتا ہے لیکن 21 جنوری 1934 میں کراچی والوں نے ایک ایسا دن دیکھا جب کراچی کا درجہ حرارت زیرو ڈگری ہو گیا کراچی شہر کی بلدیا کا آغاز 1933 میں ہوا ابتدا میں شہر کا ایک میر ایک نائب میر اور ستامن کونسلر ہوتے تھے 1976 میں بلدیا کراچی کو بلدیا عزمہ کراچی بنا دیا گیا سن 2000 میں حکومت پاکستان نے سیاسی انتظامی اور مالی وسائل اور ذمہ داریوں کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا اس کے بعد 2001 میں اس منصوبے کے نفاظ سے پہلے کراچی انتظامی دھانچے میں دوسرے درجے کی انتظامی ڈیویزن یعنی کراچی ڈیویزن تھا کراچی ڈیویزن میں پانچ ازلا زلا کراچی جنوبی زلا کراچی شرکی زلا کراچی غربی زلا کراچی وستی اور زلا ملیر شامل تھے سن 2001 میں ان تمام زلوں کو ایک زلے میں جوڑ لیا گیا اب کراچی کا انتظامی نظام تین سطحوں پر واقع ہے سٹی ڈسٹک گورمنٹ ٹاؤن مینسپل ایڈمنسٹریشن یونین کونسل ایڈمنسٹریشن زلے کراچی کو اٹھارہ ٹاؤن بلدیات میں تقسیم کیا گیا ہے ان سب کے منتخب بلدیاتی انتظامیاں موجود ہیں کراچی کے قصبات بلدیہ ٹاؤن بن قاسم ٹاؤن گڈاب ٹاؤن گلبرک ٹاؤن گلشن ٹاؤن جمشید ٹاؤن کیماری ٹاؤن کورنگی ٹاؤن لانڈھی ٹاؤن لیاکت آباد ٹاؤن لیاری ٹاؤن ملیر ٹاؤن نیو کراچی ٹاؤن نارت نازم آباد ٹاؤن اورنگی ٹاؤن صدر ٹاؤن شاہ فیصل ٹاؤن سائیڈ ٹاؤن ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کراچی میں قائم ہے لیکن وہ کراچی کا ٹاؤن نہیں اور نہ ہی کسی ٹاؤن کا حصہ ہے بلکہ پاک افواج کی زیر انتظام ہے گزشتہ ڈیڑھ سو سالوں میں کراچی کی آبادی اور دیگر آداد و شمار میں واضح تبدیلی واقع ہوئی ہے غیر سرکاری بین الاقوامی ذرائع کے مطابق کراچی کی موجودہ آبادی چوبیس ملین ہے جو انیس سو سنتالیس کے مقابلے میں سنتیس گناہ زیادہ ہے آزادی کے وقت کراچی کی آبادی محس چار لاکھ تھی تقسیم ہند انیس سو سنتالیس کے نتیجے میں دس لاکھ لوگ ہجرت کر کے کراچی میں آبسے شہر کی آبادی اس وقت پانچ فیصد سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے جس میں اہم ترین کردار دیعت سے شہروں کو منتقلی ہے ایک اندازے کے مطابق ہر ماہ پینتالیس ہزار افراد شہر قائد پہنچتے ہیں کراچی دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے کراچی ایک کسیر نسلی کسیر لسانی اور کسیر ثقافتی بین الاقوامی شہر ہے انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی چورانوے اشاریہ چار فیصد آبادی شہر میں قیام پذیر ہے اس طرح وہ صبح سندھ کا سب سے جدید علاقہ ہے کراچی میں سب سے زیادہ آبادی اردو بولنے والے مہاجرین کی ہے جو انیس سو سنتالیس میں تقسیم برسغیر کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آ کر کراچی میں آباد ہوئے تھے ہندوستان سے آئے ہوئے ان مسلم مہاجرین کو نو آموز مملکت پاکستان کی حکومت کی مدد سے مختلف رہائشگائیں نوازی گئیں جن میں سے اکثر پاکستان چھوڑ کر بھارت جانے والے ہندو اور سکھ برادری کی تھی انڈیا سے آنے والے مہاجرین میں دہلی یوپی ہیدراباد دکھن سے آنے والوں کے علاوہ گجرات مہاراشترہ مدھیہ پردیش اور راجپوتانہ سے آنے والے مارواری میمن ملہ باری بابری اور باد میں مشرقی پاکستان سے آنے والی بیہاری کمیونٹی قابل ذکر ہیں شہر کے دیگر باسیوں میں سندھی بلوچی پنجابی پتھان گجراتی کشمیری سرائکی اور دس لاکھ سے زائد اغوان مہاجرین شامل ہیں جو انیس سو ستانوے میں پاکستان پر سوویت یونین کی جاریت کے بعد ہجرت کر کے شہر قائد پہنچے اور اب یہاں کے مستقل باسی بن چکے ہیں آتش پرست پارسیوں کی بڑی تعداد بھی تقسیم ہن سے قبل سے پہلے کراچی میں رہائش پذیر ہے کراچی کی پارسیوں نے شہر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اہم سرکاری عوضوں اور کاروباری سرگرمیوں میں میں گوہ سے تعلق رکھنے والے کیتھولک مسیحوں کی بھی بڑی تعداد آباد ہے جو برطانوی راج کے زمانے میں یہاں پہنچی تھی پاکستان میں سب سے زیادہ شہر اے خواندگی کراچی شہر میں ہے جہاں کئی جامیات اور کالجز قائم ہیں کراچی اپنی کسیر نوجوان آبادی کے بائیس ملک بھر میں جانا جاتا ہے کراچی کئی جامیات ملک کی بہترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتی ہیں کراچی کے اہم تعلیمی اداروں میں کراچی انسٹیوٹ آف پر فارمنگ آرٹس سندھ لا یونیورسٹی شامل ہیں کراچی میں بین الاقوامی میار کے تقریبا تمام طبی سہولیات موجود ہیں کراچی کے طبی اداروں میں جگر کی پیونکاری گردو کی پیونکاری آنکھوں کی پیونکاری سمیت دل کے بائی پاس اور انجوگرافی کی سہولیات موجود ہیں سندھ انسٹیوٹ آف یورنری ٹریک کراچی انسٹیوٹ آف پارٹ انڈ ڈیز اسپینسر آئی ہسپٹل آغاخان ہسپٹل لیاقت نیشنل ہسپٹل قومی ادارہ برائے امراض قلب قومی ادارہ برائے صحت و اتفال زیاؤدن ہسپٹل شامل ہیں کلیفٹن اور جانگیر کوٹو ہاری کریڈ سی ویو کلیفٹن ڈی ایچ اے مارینا کلب حاکس بے پیراڈائز پوائنٹ سینڈز پٹ بیچ فرنچ بیچ رشیان بیچ پورٹ فاؤنڈیشن زمزمہ تجارتی مرکز عبداللہ شاہ غازی کا مزار پاکستان اے فورس میوزیم کومی اجائب گھر مہات پیلیس میری ٹائم میوزیم سٹیٹ بینک سابق وکٹوری میوزیم فیز حسین بیلڈنگ کائد اعظم میوزیم کچیری کراچی پورٹ ٹرسٹ کراچی سٹی سٹیشن کراچی کنٹو منٹ سٹیشن پیری میسن حال کراچی میونسپل کارپریشن بیلڈنگ یہ تھی کراچی کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کا اظہار کمنٹ سوکس میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں